بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر ون کنڈک کیا جائے گا ہمارے چپٹر نمبر تھری سے ہمارے چپٹر نمبر تھری کا آج جو ہے پہلا لیکچر ہوگا جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا پارٹس آف پلانٹ پلانٹس کے جو ہیں مختلف کون کون سے پارٹ ہیں اسے ہم سٹیڈی کریں گے اس کے بعد ہمارے آتے ہیں لرننگ آٹکمز تو آج کے لرننگ آٹکمز میں ہم یہ سیکھیں گے what is botany ہم جو ہے botany کو سیکھیں گے کہ یہ botany ہے کیا جیس اس کے بعد پارٹس آف اپ پلانٹ ایک پلانٹ کے جو ہے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اسے سیکھا جائے گا اسے پڑھا جائے گا اس کے بعد functions of parts of a plant اب ہر ایک پارٹ جو ہے کیا کیا فنکشن پلے کر رہا ہے پلانٹ میں رہتے ہوئے وہ بھی آج کے اس لیکچر میں سیکھا جائے گا اس کے بعد ہماری آتی ہے Islamic motivation سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس benefits of prayers مطلب نماز پڑھنے کیے فوائد کون کون سے ہیں آج اسلامی motivation میں جو ہے وہ جانیں گے ویسے تو کافی سارے ہیں لیکن ان میں سے چند جو ہے یہاں موجود ہیں سب سے پہلے آتا ہے praying improves our characters ہمارے character کو جو ہے نماز نکھارتی ہے character سے مراد انسان جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے خوش اخلاق ہو جاتا ہے لوگوں سے اچھا برطاو رکھتا ہے بچوں سے پیاروں محبت شفقت سے ملتا ہے بڑوں کا احترام کرتا ہے تو یہ ساری changes کون لاتا ہے نماز اس چکس کے اندر لے کر آتی ہے اس چکس میں improvement نماز لے کر آتی ہے اس کے بعد دوسرا فائدہ second benefit یہ ہے نماز پڑھنے کا prayer purifies us from sins نماز جو ہے ہمیں purify کر دیتی ہے مطلب صاف و شفاف کر دیتی ہے گناہوں سے بے شک ہر انسان جو ہے نماز پڑھنے کے بعد گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں تو اللہ پاک بھی جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس طرح جو ہے انسان بھی گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے third benefit یہ ہے نماز پڑھنے کا praying reminds us of the day of judgment and the hair after نماز جو ہے ہمیں day of judgment مطلب آخرت کے دن کی یاد دلاتی ہے اور اس کے بعد کی زندگی کی یہاں دنیا کے بعد جو زندگی ہے انسان کی وہ ہمارے ذہن میں کون آشنا کرتی ہے وہ ہے نماز کیونکہ ہر ایک انسان کو جو ہے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ پاک کے حضور جو ہے پیش ہونا ہے اور ہم سب نے جو ہے اپنا حساب کتاب دینا ہے day of judgment جس دن صرف اور صرف اللہ پاک جج ہوں گے تو نماز جو ہے ہمیں اس دن کی یاد دلاتی ہے ہمیں remind کرواتی رہتی ہے day of judgment کا انسان کے دل میں جو ہے اللہ پاک کا خوف پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے foot benefit جو ہے prayer max our day more fruitful and blessed نماز پڑھنے سے جو ہے انسان کا دن بڑا fruitful fruitful مطلب نافے نافے مطلب فائد من اور blessed مطلب نعمتوں بھرا برکتوں بھرا نماز پڑھنے سے جو ہے انسان کا دن بڑا نعمتوں بھرا اور برکتوں بھرا ثابت ہوتا ہے کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے پر اللہ پاک رونک عطا فرماتے ہیں اور زہر کی نماز میں جو ہے رسک عطا فرماتے ہیں اسی طرح کافی سارے فوائد ہیں اس کے بعد prayer ensure that we remember God in the best way نماز جو ہے اس بات کی شیرٹی دیتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ پاک کو اچھی طرح یاد کر رہے ہیں اگر ہم نماز جو ہے دل لگا کے پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک طرح کا سائن ہے کہ ہم جو ہے اللہ پاک کو اچھے انداز میں یاد کر رہے ہیں بڑھتے ہیں لیکچر کی طرف آج جو ہے ہمارا نیو چپٹر سٹارٹ ہوگا جو کہ the plant world آپ کے book کا چپٹر نمبر 3 ہے اور ہمارے سلیبس کا بھی چپٹر نمبر 3 the plant world اس کے بعد سب سے پہلے آتا ہے the branch of science in which we study about plants science کی ایسی branch جس میں ہم plants کے بارے میں پڑھتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے botany آپ کو class 3 میں بھی یہ کافی بار پڑھایا جا چکا ہے کہ botany جو ہے science کی وہ branch ہے جس میں ہم plants کے بارے میں پڑھتے ہیں جیسے کہ science کی جو ہے تین branches ہیں physics, chemistry اور biology اسی طرح جو science کی branch ہے biology biology کی دو branches اور ہیں zoology اور botany آپ کو یاد رہے کہ biology میں جو ہے ہم دنیا میں موجود جتنے بھی جاندار ہیں ان کی life کے حوالے سے پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ ان کی bodies میں اسی کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو وہ چیزیں biology ہی ہمیں سکھاتی ہے اور botany بھی جو ہے biology کا حصہ ہے اس کے بعد next slide کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کو چار مختلف diagramز دکھ رہی ہیں جو کہ ہیں parts of plant کی plant کی جو ہے چار مختلف part کی diagramز یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے جو ہے یہاں پر آتا ہے plant اگر ہم دیکھیں اس plant کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ ایک plant ہے تو plant کی جو ہے چار الگ الگ حصے ہوتے ہیں مطلب چار parts ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی plant دیکھا ہو تو یہ چار چیزیں کافی common ہیں آپ نے یہ چار چیزیں ضرور دیکھی ہوں گی سب سے پہلے آتا ہے leaf leaf جو ہے پتوں کو کہا جاتا ہے یہ بات آپ سب بکھو بھی جانتے ہیں یہ پتے leaf کہلاتے ہیں یہ ہم سب نے plant میں لازمی دیکھے ہیں اس کے بعد roots roots جو ہیں plant کی جڑیں کہلاتی ہیں جڑ ایسی جڑ جس نے plant کو زمین پہ باندے رکھا ہے وہ roots کہلاتی ہیں وہ بھی آپ سب نے دیکھی ہوں گی اس کے بعد آتے ہیں flowers flowers بھی ہم سب نے دیکھے ہیں اس کے بعد آتے ہیں stem stem جو ہے یہ آپ کو ڈنڈی دکھ رہی ہوگی اسے stem کہا جاتا ہے آگے آپ کو بریفلی اس حوالے سے سمجھا دیا جائے گا یہاں پر جو ہے plants کے چار parts موجود ہیں اور یہ چاروں parts آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد next slide کی طرف بڑھتے ہیں اب سب سے پہلے جو ہے ہم roots کے function کو study کریں گے کہ roots جو ہے plant میں رہتے ہوئے کون کون سے function جو ہے play کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے یہاں پر the root absorb water and mineral from the ground they also help to anchor the plant in the ground roots کیا کرتے ہیں زمین کے اندر جو ہے پانی جو موجود ہوتا ہے اسے absorb کرتے ہیں اور زمین کے اندر جو minerals موجود ہوتے ہیں اسے absorb کر کے plant کو پہنچاتے ہیں plant کے مختلف جو دوسرے حصے ہیں ان کو پہنچایا کرتے ہیں آپ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ roots آپ کو دیکھ رہی ہوں گی یہ plant کا جو ہے اوپر کا حصہ ہے اور یہ زمین کے اندر کا حصہ تو یہ roots کیا کرتی ہیں یہ roots جو ہے پانی کو absorb کر کے اور minerals کو absorb کر کے اپنے ساتھ لے جا کر plants کے باقی حصوں کو پہنچا دیتی ہے جیسے کہ stem ہے live سے ان branches کو جو ہے کون پہنچاتا ہے یہ roots پہنچاتے ہیں کیونکہ water اور mineral جو ہے plant کی ایک گزہ ہے plant جو ہے اپنے کھانا تیار کرنے میں جو ہے water کا سہارا لیتی ہے پانی کا سہارا لیتی ہے جیسے کہ آپ سب کو یاد ہوگا class 3 میں جو ہے photosynthesis ہم نے پڑھا ہوا ہے photosynthesis میں جو ہے چار important چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک water بھی ہے اگر water نہ ہو تو photosynthesis کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ roots کیا کرتی ہیں water جب لے کر جاتی ہیں plants کے دوسرے حصوں میں اور جب وہ leaves میں پہنچ جاتا ہے leaves میں پانی پہنچنے کے بعد اور باقی جب تین چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو photosynthesis کا process عمل میں آتا ہے اگر water نہ ہو تو photosynthesis کا process نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ سا root ایک اور function پرفارم کرتا ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر جو ہے roots کو بچھا دیتا ہے plant roots کو بچھانے کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ roots spread out ہو جاتی ہیں پھیل جاتی ہیں پورے ground میں زمین کے اندر تو وہ کیا کرتی ہے اپنی position fix کر لیتی ہیں جس سے plant کے جو ہے گھننے کا کھچا کم ہو جاتا ہے اگر roots نہ ہو اور یہ بغیر root کا اگر plant ہو پلانٹ تو کسی کام کا نہیں کیونکہ یہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا بغیر roots کے اگر roots ہیں تو roots کیا کریں گی اسے کھڑا کر دیں گی اور وہ اپنے دم پہ کھڑا رہتا ہے اور اس کے گھننے کے کھچا کم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک function یہ بھی ہے کہ plant roots جو ہیں وہ ground میں پلانٹ کو anchor ہونے میں help کرتا ہے کھڑا رہنے میں مدد کرتا ہے اس کے بعد next آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس آتی ہیں stem stem آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ stick type جسے یہ support دی رہے ہیں یہ stem کہلاتا ہے اب stem کے function ہم آگے study کر لیتے ہیں کہ stem کون کون سے function play کرتا ہے یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے the stem has several functions آپ دیکھیں یہ جو plant کا یہ جو لمبا سا حصہ ہوتا ہے جو ایک ڈنڈی ڈائپ ہوتا ہے ڈنڈی نوما ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیں کہ یہ plant ہے اور یہ جو یہاں سے start ہو رہا ہے یہ حصہ stem کا کہلاتا ہے پورا حصہ stem کا کہلاتا ہے stem has several functions stem کافی سارے functions ہیں سب سے پہلا function کیا ہے it transports water of the plant اب جو پانی roots کے ذریعے plant میں داخل ہوا اب وہ مظاہر سی بات ہے plant کے دوسرے حصوں کو پہنچانا بھی ہے پانی پہنچانے میں کون help کرتا ہے stem پانی کو transport کرتا ہے پانی اوپر کے حصوں میں it also support the leaves and flowers اب جو flowers اور leaves grow ہو رہے ہیں stem جو ہیں انہیں بھی support کرتا ہے اگر یہ stem نہ ہو تو یہ leaves or flower بھی بے مقصد ہیں particularly against wind اگر جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے stem انہیں اس طرح کی support دیتا ہے کہ ان کی مضبوطی تھوڑی بڑھ جاتی ہے some stems have spikes or hairs that protect the plant from insects and small animals اب کسی کسی stems میں spikes ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے hairs موجود ہوتے ہیں جو کہ plant کو مختلف کیڑوں سے اور چھوٹے چھوٹے جانوروں سے بچاتی ہیں spikes آپ اس ڈیاغرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے کانٹا نمہ جو نکلا ہوا ہے کبھی کافی بڑے بھی ہوتے ہیں اور کافی پتلے اور باریک ہوتے ہیں باریک اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جب کوئی کیڑا یا کچھ بھی چھوٹے سے جانور جب ان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کو چھپتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنی جان کا خطرہ سمجھتے ہوئے اس کو مزید نقصان نہیں پہنچاتے تو اس ٹیم کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ وہ پلانٹ کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ سپائکس کو گرو کرتا ہے سپائکس کو گرو کرنے کے ساتھ ساتھ داخل نہیں ہو پاتے اسے نقصان نہیں پہنچا پاتے یہ کیکٹس پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے پانی کو سٹور کرنے کے لئے کیونکہ کیکٹس آپ سب کو پتا ہے دیزرٹی ایریاز میں پائے جاتے ہیں ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو ریگستانی علاقوں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے زمین کے نیچے بھی کافی کم ہوتا ہے تو زمین کے نیچے سے روٹس جو پانی لے کر آتی ہیں تو وہ اسٹیم کیا کرتا ہے کیکٹس کا اسٹیم اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے کیکٹس پلانٹ وہ کیا کرتا ہے وہ پانی کو اپنے سٹیم میں سٹور کر لیتا ہے اور آنے والے ایسے دنوں میں جن دنوں پلانٹ کو پانی کی کلت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ کیا کرتا ہے پانی فراہم کرتا ہے کون کیکٹس کا سٹیم اسی طرح باقی دو پارٹ آپ کو نیکس